اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء وارث انبیاء علماء کی قدر اس امت کے لئے ضروری ہے مولانا سعید اینڈ کمپنی کے لوگ علماء کی کیا قدر کرتے ہیں کچھ جائزہ ہم پیش کر رہے ہیں ابی سہادرہ میں اکل کونہ کے استاذ حدیث مولانا مرشی صاحب وہاں پر درس تفسیر قرآن کی تفسیر کر رہے تھے اور آخری ہفتے میں عشرے میں وہاں پر رمضان میں وہ اتقاف کرتے تھے مولانا سعید اینڈ کمپنی کی لوگ وہاں پر ان کو درس تفسیر نہیں کرنے دیا اور ان کو اتقاف بھی نہیں کرنے دیا دوسرے مسجد یعنی مرکز سہٹ کے مکہ مسجد میں بھی اتقاف کیا وہاں بھی نہیں رہنے دیا یہ تو مولانا سعید کاندھلوی کے نزدیک علماء کی قدر ہے ابھی نیا معاملہ پیش آیا اندھرہ پردیس کے نلگنڈا زلا میں ایک معاملہ پیش آیا وہاں پر ہے مولانا احسام الدین صاحب اللہ والے بذرگ ہیں یہ مولانا کاری امیر الحسن حردوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور مولانا کاری امیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا اشراف الحسن علیہ کے خلیفہ تھے مولانا کاری امیر الحسن صاحب اور مولانا عبرال حسن صاحب یہ دونوں مولانا اشراف الحسن علیہ کے خلیفہ تھے بعد میں کاری امیر الحسن صاحب مولانا شاہ فلیتھانی رحمت اللہ علیہ کے بعد روجی کیا شیخ زکریہ صاحب سے ان کے بھی اجل خلیفہ میں سے شامل ہیں اور کاری امیر الحسن اور مولانا حسام الدین صاحب نلگنڈا والے کاری امیر الحسن صاحب کے خلیفہ بھی ہیں جمعیت آندرہ پردیس کے رکنے بھی ہیں بہت سے ملی تنظیموں کے یہ صدر بھی ہیں وہاں پر اور بہت اللہ والے ہیں ان کی بات بہت بانی جاتی ہے شورہ کی جماعت آتی تھی اس کی یہ وہاں پر عزت کرتے تھے پچھلی مرتبہ وہاں پر جماعتوں کو بھگایا جاتا تھا جاہل لوگ مارتے تھے پیٹھتے تھے پچھلی مرتبہ ازگاہ پر انہوں نے سمجھایا کہ جماعتوں کو کیوں بھگاتی ہو کیوں مارتے ہو جو اللہ کے بندے اللہ کے لئے آتے ہیں ان کو دین کا کام کر لے دو اس مرتبہ بھی انہوں نے عیدگاہ پر سنجھایا ان کی دس منٹ کی آڈیو چل رہی ہے مولانا حسام الدین صاحب کی اور انہوں نے ایک چیز جو بتائی یہ وجیب بات ہے فضائل اعمال کو مسجدوں میں وہاں رکھا جاتا ہے جہاں کورا دان ہوتا ہے جالے لگے رہتے ہیں فضائل اعمال میں حدیثیں ہوتی ہیں قرآنی آیات ہوتے ہیں وہاں ایسی جگہیں رکھتے ہیں منتخابہ حدیث کو دار پوچھ کے وہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو فضائل اعمال نہیں پڑھنا ہے تو ان کو قائدے کی جگہ رہنا چاہیے اس کا درد اور قرب تھا مولانا حسام الدین صاحب کو انہوں نے عیدگاہ پر بیان کیا تو ہماری جانکاری کے اعتبار سے کچھ لوگ مولانا کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں مسجد پہ پہنچ گئے اور مولانا کے ساتھ بتتمیزی کریں ایسے پیس آنے کی کوشش کی کہ آپ نے ایسا بیان کیوں دے دیا تو وہاں پر زیادہ لوگیں کٹھا تھے تو مولانا نے کہا کہ آپ لوگوں سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے ہمارے دس منٹ کے بیان میں کچھ اعتراض ہے تو کل گیارہ بجے اپنے تین چار پانچ علماء کو بھیج دینا اس اعتراض کا جواب ہم دے دیں گے لیکن ان کو کسی چیز کا جواب تو دینا نہیں ہے ان کے پاس علماء تو ہیں نہیں آتے نہیں ہیں ان کو بتتمیزی سے بات کرنا ہے خانقہوں کو بند کرنا ہے مدارس کو بند کرنا ہے علماء کے ساتھ بتتمیزیاں کرنا ہے جب اتنے بڑے علماء کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں کیا کریں گے آج سے ایک بات اور سنیئے یہ مولانا حسام الدین صاحب یہ مفتی نوال الرحمن صاحب کے بہنوئی ہیں جو مولانا سعید کاندھلوی صاحب کے راہ روح 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 ہیں مفتی نوال الدین صاحب حیدر آبادی کے بہنوئی ہیں جب یہ سعیدانی لوگ مفتی نوال الرحمن کے بہنوئی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں تو اوروں کے ساتھ کیا کریں گے جب اتنے بڑے علم کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے علم کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے یعنی سام کو اگر دوست پلاؤ گے تو موقع پڑے گا تو آپ کو رجلس لے گا مفتی نوال الرحمن صاحب کے بہنوئی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ جو لوگ ان کا سپورٹ کرتے ہیں کل آپ کے ساتھ بھی ان کا یہ معاملہ ہوگا تو یہ لوگ پہنچے اور حسام الدین صاحب کا چیک سکسیت ہے اور ان کے گھر پہ پہ پہنچ گئے ان کے مدرسے میں پہنچ گئے بدتمیزیاں کرنے لگے بہرحال لوگوں نے ہٹا بچا کے کنارے کیا ایک دوسرا واقعہ بھی سننے میں آیا ہے کہ نومبر میں مولانا حسام الدین صاحب کے ایک بہنوئی تھے اپنے بہنوئی کے نام پر کوئی مسجد بنا رہے تھے اس مسجد کو بنانے سے ان لوگوں نے رکھ لیا نومبر میں غاربا عیدگاہ میں ان لوگوں کا اجتماع کرنا تھا تو مفتی مولانا حسام الدین کے ساتھ پاس گئے کہ اس گاہ میں ہم کو پرمیشن دے دیجئے کہ ہمیں استماع کر لیں کہہ کیوں استماع تم لوگ کرو گے مسجد بنانے سے روک رہے ہو کیا شورہ والے کو الگ قرآن ہے الگ حدیث ہے شورہ والی جماعت وہاں آئے گی اس لئے ہم نے بنانے دیں گے تنہوں کہاں آپ عیسان نہیں کریں گے برحال انہوں نے پرمیشن دے دیا انہوں نے استماع کیا اور استماع کے بعد پھر جماعت کو ابھیرو مسجد کو بنانے سے ان لوگوں نے روک دیا اب اندازہ لگائی ہے یہ مسجد کے دشمن ہیں خانقہوں کے دشمن ہیں ولما کے دشمن ہیں دارالون دیومن نے جو بات کہہ دیتی کہ اہل سنت الجماعت سے ہٹ کے الگ جماعت بنا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ جماعت بن گئی ہے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ولما کے دشمن ہیں یہ تازہ واقعہ ابھی عید کے دوسرے دن کا معاملہ ہے تیسرے دن کا معاملہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا حسام الدین صاحب کی وہ شخصیت ان کو ضد قوب کرنے کیلئے یہ لوگ پہنچ گئے تھے اللہ سے دعا گئے ہیں اللہ تعالی ان کو ہیدارتہ فرمائے معلوم ہوتا ہے حساد ان کمپنی بلکل باطل کی ایجنڈر پر کام کر رہی ہیں ان کے پاس علماء تو ہیں نہیں جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں بدتمیزیہ کرتے ہیں دعا کرو اللہ جل شانو مولانا حسام الدین صاحب کی عزت اور عبرو کی حفاظت فرمائے اور نہ ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے کس کے ساتھ کیا بدتمیزی کر سکتے ہیں دعا کیجئے اور علماء سے گزارش ہے اب آپ لوگ سامنے آئیے میدان میں آئیے اور صحیح صحیح دین کی بات کیجئے جو جماعتیں سادیانی کی علاقوں میں جاتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے اوپر دارالون دیوبند کا فتوہ ہے گمراہی کے راستے پر چلنے کا تو آپ یا تو توبہ کر کے آؤ اگر توبہ کر کے نہیں آتے ہو تو کیا ہے یہ فتوہ لہذا عوام النام سے ناس یہ گزارش ہے جو بھی ساد اینڈ کمپنی کی جماعت جائے ان سے پوچھو کہو کہ تمہارے اوپر دارالون دیوبند کا فتوہ ہے کی نہیں ہے گمراہی کے راستے پر چلنے کا ہم لوگ تو علماء دیوبند کے ساتھ چل رہے ہیں لہذا ان سے جب پوچھو گے پھر ان کی پریشانیاں بڑھیں گی تو ہو سکتا توبہ کے توفیق ہوئے فقط و السلام